آج کے ویڈیو میں آپ کے سمکش لے کے آئے ہوں ایگتھا کرسٹی سیریز کی اگلی کہانی دہ تھم مارک آف سینڈ پیٹر یہ ٹویزڈے نائٹ ٹلپ سیریز کی آخری کہانی ہے اور یہ دھماکے دار کہانی سنانے جاری ہے مس ماپل تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کا ایکسپلینیشن میری یعنی گریمہ کی آواز میں کہانی مس ماپل سنانے جاری ہے اسی لئے کہانی بے حد انٹرسٹنگ ہے اسی لئے آپ سب ایک منٹ ویڈیو پاؤس کر کے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے جس سے اس بہترین کہانی کو زیادہ سے زیادہ لوگ سن پائیں اور میری موٹیویشن بھی بنی رہے تو کہانی کے جب شروعات ہوتی ہے مس ماپل بتانا شروع کرتی ہیں کہ ان کے پاس چھوٹے موٹے تو کئی قصے ہیں شیئر کرنے کو لیکن ایک قصہ جو آج سے لگ بگ دس پندرہ سال پہلے گھٹا تھا وہ قصہ بے حد انٹرسٹنگ ہے یہ قصہ ہے ان کی نیس میبل کا میبل جس نے بہت زد کر کے مسٹر ڈیرمن نام کے ایک آدمی سے شادی کر لی مسٹر ڈیرمن جو تھے بے حد گصہ کرنے والے انسان تھے اور ان کے جو خاندان میں ایک بیماری تھی کہ لوگ اتنا گصہ کرتے تھے کہ دماغی طور پر پاگل ہو جاتے تھے پریشان رہتے تھے میبل نے اس سمیں کسی کی نہیں سنی اس سمیں اس کی عمر سے بائیس سال تھی اور اس نے جس سے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد میبل کو دھیمی دھیمے مسٹر ڈیرمن کا نیچر معلوم پڑا اور میبل بھی بہت پریشان رہنے لگی وہ اس قدر پریشان رہتی تھی کہ وہ صاف صاف کئی بار اپنی بات تک نہیں بتا پاتی تھی جب مس ماپل اس سے ایک دو بار ملی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میبل میں بہت ڈراسٹک چینجز آ گئے تھے اور جیسے میبل کو اپنے نوز پر کنٹرول نہیں رہ گیا تھا وہ کچھ بھی بولتی تو بولتی ہی چلی جاتی خیر ان کی شادی کو دس سال بیچ جاتے ہیں اور دس سال کمپلیٹ ہوتے ہوتے اچانک ایک دن معلوم پڑتا ہے مس ماپل کو کہ میسٹر ڈینمن کی مرتیو ہو چکی ہے بہت زیادہ وہ پریشان ہوتی ہیں میبل کی چٹھی بھی آتی ہے مس ماپل کے پاس جس میں وہ انوائٹ کر رہی ہے ان کو اپنے گھر پہ لیکن مس ماپل کو دوسرے کے گھر میں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا تھا اسی لئے وہ پولائٹلی اسے منع کر دیتی ہیں لیکن بات یہی نہیں رکھتی تین مہینے بھی جاتے ہیں تو میبل کی ایک پھر سے چٹھی آتی ہے اس چٹھی وہ کو پڑھنے سے ایسا لگ رہا تھا مس ماپل کو کہ میبل بہت پریشان ہے اور وہ ان سے بیک کر رہی تھی کہ پلیز کسی بھی قیمت پر آج ہے مس ماپل انہیں بہت ضرورت ہے مس ماپل کی مس ماپل ترانت اپنی نیز کے گھر جاتی ہیں جہاں ان کے ملاقات ہوتی ہیں ان کے دو نوکروں سے اور ساتھ ہی وہاں پر ایک نرس تھی جو بھوڑھے مسٹر ڈینمن کی دیکھ بھال کرتی تھی مطلب مسٹر ڈینمن جو ہزبن تھے میبل کے ان کے فادر میبل کے فادر ان لاؤ وہ دماغی طور پر بہت پریشان تھے چھیکتے چلاتے بھی تھے اسی لئے وہاں پر سر ونٹ اور جو نرس تھی وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی مہاں جا کے مس ماپل کو معلوم پڑتا ہے کیوں اتنا پریشان ہوکے میبل نے انہیں وہاں ترند بھلایا کیونکہ پورے گاؤں میں ایک افواہ ہے کی میبل نے ہی اپنے پتی مسٹر ڈینمن کی ہتیا کی ہے اور اسی لئے کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا جتنے بھی فرنڈز تھی سب نے کنارہ کر لیا سماج کا کوئی آدمی اس سے بات نہیں کرتا مس ماپل پوچھتی ہیں میبل سے کیا تم نے سچ میں ایسا کچھ کیا تو نہیں میبل بہت زیادہ ہربڑا جاتی ہے اور انڈ سنٹ بولنے لگتی ہے مس ماپل کو اس کے اوپر وشواس نہیں ہوتا اس سمیں وہ دھیمے دھیمے اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتی ہیں انہیں معلوم پڑتا ہے کہ میبل نے اسی دن صبح جس دن اس کے پتی کی مرتی ہوئی تھی اسی دن صبح کیمیسٹ کی دکان سے جا کے آرسنک کھردہ تھا کیونکہ اس جوانے میں جب آرسنک کھردہ جاتا تھا تو اپنا سگنیچر اور اپنا نام وہاں پر ظاہر کرنا ہوتا تھا میبل نے آرسنک کھردہ تو پھر مس ماپل نے پوچھا میبل سے کہ تم نے آخر آرسنک کیوں کھردہ اور تم نے کیا کیا میبل نے کہا کہ وہ بہت پریشان تھی اور اب وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن جب وہ آرسنک کھرید کے گھر لائی اور اس نے سوچا کہ وہ آرسنک کھا کے اپنی جان دے دیگی پھر اچانک اس نے اپنا من بدل لیا اور وہ آرسنک فیک دیا لیکن پورے گاؤں میں یہ حلہ ہے کہ میبل نے اس دن آرسنک کھردہ تھا پھر مس ماپل پتا کرتی ہیں کہ کس ڈاکٹر نے آخری بار انویسٹیگیٹ کیا تھا مسٹر ڈرمن کو کہ ان کی پرتیو ہو چکی ہے جو ڈاکٹر گھر آتے ہیں وہ بے حد بڑھے تھے اور ان کی پاس کی نظر بھی بہت کمزور تھی مس ماپل کو بہت اشر ہوتا ہے کہ اس طرح کے ڈاکٹر نے اگر چیک کیا تھا مسٹر ڈرمن کو تو کس طرح انہوں نے پتا لگایا ہوگا کہ ان کی برتیو کیسے ہوئی کیا وہ ٹھیک سے سب جانچ پرتال کر پائے ہوں گے اور پھر انہوں نے جو لکھا ریپورٹ میں کہ ہاں ان کی موت جو ہے وہ گلم دم گھٹنے سے ہوئی ہے اس پر بھی مس ماپل کو بہت شک تھا خیر ڈاکٹر چلے جاتے ہیں لیکن مس ماپل کو چین نہیں پڑتا اور وہ پھر سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنے کے لئے کہتی ہیں کہ آٹوپسی ہونا بہت ضروری ہے مسٹر ڈرمن کی تین مہینے ہو چکے ان کی برتیو کو ان کی قبر میں سے ان کی باڈی کھوٹ کے نکالی جاتی ہے اور اس کی آٹوپسی ہوتی ہے آٹوپسی میں آرسنک کا کوئی بھی ذکر نہیں آتا اس میں آرسنک نہیں ملتا ان کی باڈی میں یہ سن کے مس ماپل کو بہت چین پڑتا ہے کہ ان کی نیس میں بل اس کے اوپر سے جو الزام لگ رہے تھے یہ ہٹ جائیں جو کہ آرسنک کا کوئی ٹریس نہیں ملا لیکن چندہ کی بات یہ تھی کہ ان کی مرتیو ہوئی کیسے یہ بھی پتہ لگانا ناممکن ہو رہا تھا آٹوپسی سے مسٹر ڈرمن کو ایک بار یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں مسٹر ڈرمن جو اتنے گسے والے تھے اور ان کے گھر میں پاگلپن کی بھی نشانی ہے تو کہیں انہوں نے سوسائٹ تو نہیں کر لیا لیکن سوسائٹ کیا تو فکس طرح سے کیا وہ نوکروں سے پوچھتاچ کرتی ہیں نوکر بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے مشروم کھائے تھے کھانے میں رات نے شاید وہ مشروم خراب تھے کیونکہ وہ بار بار اپنا گلہ پکڑے تھے جو بہت بیمار ہوئے تھے جب انہوں نے بیل رنگ کی ہیلپ مانگی رات میں وہ بار بار اپنا گلہ پکڑے تھے اور معلوم پڑتا ہے کہ میبل جب وہاں پر آئی اور اس نے اتنا روپ دیکھا ایسا ویبھت مسٹر ڈرمن کا کہ وہ چیک رہے ہیں چلا رہے ہیں کچھ بہت ایک ہی شبد کو بار بار بول رہے ہیں اور اپنا گلہ پکڑ رہے ہیں تو ڈر کے میبل وہاں سے بھاگ گئی یہ بات بھی نوکروں نے ہر طرف فیل آئی کہ جب مالک مر رہتے تو مالک ان تو کمرے میں جا کے بھاگ کے چھپ گئی تھی مس ماپل کہتی ہے میبل سکھ تم نے یہ بہت غلط کام کیا تمہارا ہزبن کیسا بھی تھا تمہیں اس کے انت سامنے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی اور اسی کو کھانے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی مس ماپل کو کچھ بھی کلو کہیں سے نہیں مل رہا تھا ایک طرف انہیں میبل کو بے گناہ ثابت کرنا تھا تو دوسری طرف یہ بھی پتہ لگانا تھا کہ مسٹر ڈرمن کی مرتی ہوئی کیسے اسی کیشتان میں وہ روڈ پہ جا رہی تھی مس ماپل کی ایک عادت تھی کہ جب وہ بہت پریشان ہوتی تھی تو وہ بھگوان سے مدد مانگتی تھی اس دن بھی انہوں نے یہی کیا انہوں نے آنکھیں بند کی اور بھگوان سے مدد مانگے کہ بھگوان ایک کلو تو دے دو کیسے میں آگے بڑھوں انہوں نے آنکھیں زب کھوڑی تو وہاں پر ایک فش کی دکان تھی جہاں مچھلیاں مل رہی تھی اور ہیڈ ڈاک نام کی ایک فریش مچھلی وہاں ٹنگی ہوئی تھی ہیڈ ڈاک مچھلی جو ہوتی ہے اس کے پورے باڈی پہ بلیک بلیک سپورٹس ہوتے ہیں جس کو سینٹ پیٹرس مارک کہتے ہیں جو اس کہانی کا نام بھی ہے اب سمجھ جاتی ہیں مس ماپل کی اس فش سے ہی کچھ ریلیشن ہے ان کی مرتیو کا اور وہ کہتی ہیں کہ اب وہ پتہ لگا کے رہیں گی وہ گھر جاتی ہیں تو نوکروں سے پوچھتی ہیں کہ تم بار بار کہہ رہتے ہیں کہ مسٹر ڈرمن کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ ایک ہی شبد کو بار بار ہسٹری کے لیے بول رہے تھے تو نوکر کہتے ہیں کہ ہاں بول تو رہے تھے لیکن وہ کیا بول رہے تھے یہ شبش نہیں تھا وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں پھر پوچھا مس ماپل نے کہ بتاؤ کس طریقہ شبد تھا تو نوکر کہتا ہے کہ پائل آف اور پھر کسی فش کا نام لے رہے تھے وہ تو پوچھا مس ماپل نے کہ وہ فش کا نام کس اکشر سے شروع ہو رہا تھا تو پھر نوکر لوگ بہت یاد کرتے ہیں پائل آف پائل آف کہہ کے کہتے ہیں کچھ نمبر بتاتی ہیں نام بتاتی ہیں فش کو ان لوگ کہتے ہیں نہیں جو نام آپ لے رہی ہیں ایسا کوئی نام وہ نہیں لے رہے تھے مس ماپل کو اچانک سے ایک بات سٹرائک کرتی ہے کیونکہ مسٹر ڈرمن کو کافی زیادہ دوائیوں کی جانکاری تھی انہیں لگتا ہے کہ کوئی دوائی تو نہیں مانگ رہے تھے کہیں نوکروں سے جو نوکر سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے بس وہ میڈیکل کی پوری جو بک تھی جس میں سب دوائیاں لکھی ہوئی تھی وہ نکالتی ہیں اور پائل آف کر کے کوئی دوائی کا نام ڈھوڑنے لگتی ہیں تب ہی ایک لیٹر پہ ان کا جا کے روک جاتا ہے ہاتھ وہ دوائی تھی پائلو کارپن پائلو کارپن ایک جو دوائی تھی وہ زہر نہیں تھا تو پڑھنے لگتی ہیں مس ماپل اس کے بارے میں تو معلوم پڑھتا ہے کہ یہ ایک انٹی ڈوٹ ہے یہ دوائی ہے یہ انٹی ڈوٹ ہے ایک زہر کا جس کا نام ایٹروپائن ہے میز اگر کسی کو ایٹروپائن نام کا زہر دے دیا جائے تو اس کا انٹی ڈوٹ پائلو کارپن ہوتا ہے اگر پائلو کارپن دے دیا جائے گا تو وہ آدمی بچ جائے گا مس ماپل بہت کچھ امیاجن کرنے لگتی ہیں کہ کسی نے انہیں زہر دیا انہیں میڈیکل ٹرمز کے وجہ سے پتا تھا کہ انہیں وہی زہر دیا گیا تھا ایٹروپین اور اسی لئے وہ بار بار پائلو کارپن مانگ رہے تھے نوکروں سے جو سمجھ نہیں پا رہے تھے نوکر اگر وہ پائلو کارپن انہیں دے دیتے تو وہ بچ جاتے اب اس ماہ پر پڑھنا شروع کرتی کہ آخر ایٹروپین کیا چیز ہے تب انہوں معلوم پڑھتا ہے کہ ایٹروپین ایک ایسا مائلڈ ڈرگ ہے پوائزن ہی ہے جو کئی بار آئی ڈروپس میں یوز کیا جاتا ہے وہ فٹ سے اپنی آئی ڈروپ کی شیشی رہتی ہیں جس میں آئی ڈروپین پڑھا ہوا تھا تب ہی انہیں کچھ یاد آتا ہے اور اچانک سے وہ اٹھتی ہیں جو مسٹر ڈرمن کے پتا تھے ان کے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کا قتل کیا اسے زہر دے کر اتنا کہنا تھا کہ جو بوڑھے مسٹر ڈرمن تھے وہ پاگ لوگی طرح ہسنے لگتے ہیں کہتے ہو جو تم نے پتا لگا لیا دراصل جو بوڑھے مسٹر ڈرمن تھے ان کی جو ٹیبل تھی اس پر بھی وہ آئی ڈروپ رکھی رہتی تھی جس کا نام ایٹروپین تھا لیکن جب مسٹ مابل اگلے دن ان سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے دھیان دیا تھا وہ آئی ڈروپ وہاں پر نہیں تھی یہ پاگ لوگ کی طرح ہسے جا رہے ہیں بوڑھے مسٹر ڈرمن مسٹر ڈرمن ان کے پتا جو ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بہت سمارٹ سمجھتا تھا اپنے آپ کو میں نے اس دن سنا تھا وہ اپنی پتنی میبل سے کہہ رہا تھا کہ اس بوڑھے کو چلو منٹل اسائلہ میں ڈال دیا جا یہ بہت پریشان کر رہا ہے بیچاری میبل بڑی اچھی لڑکی ہے اس نے پروٹیسٹ کیا کہ نہیں ہم لوگ فادر کو وہاں پہ نہیں بھیجیں گے لیکن اتنے گصے والے میرے بیٹے کے آگے اس کی کیا چلتی اس نے کوشش تو کی تھی مجھے نہیں بھیجنے کی لیکن بہت جلدی میرا بیٹا مجھے پاگل کھانے بھیجنے والا تھا بس میں نے بھی بدلہ لے لیا رات کو جب وہ سو گیا تو میں نے اپنی پوری آئی ڈراب کی شیشی جس میں اٹروپین نام کا زہر ہوتا ہے اس کے پانی کے گلاس میں ڈال دی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا نہ خود میرے بیٹے کو معلوم پڑے گا اور وہ مر جائے گا رات میں جب مسٹر ڈرمین اٹھے اور انہوں نے وہ پانی کا کلاس پیا جس میں اٹروپین پڑی تھی تب ان کے گلے میں چوکنگ ہونے لگی اور ان کی جو پیوپلز تھیں وہ ڈائلیٹ ہونے لگی وہ سمجھ گئے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے لیکن وہ نوکروں سے بتاتے رہ گئے کہ پائلو کارپنٹ مجھے دوائی دے دو میں بچ جاؤں گا لیکن ان کے شب دجھے تھے وہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا اور اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی پوری کہانی سارے سنتے رہتے ہیں کوئی بھی اس کہانی میں اپنے جو تھا نا کہ سب لوگ گیس کریں گے سب منہ کر دیتے ہیں اتنی complicated story تھی سب ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی گیس نہیں کریں گے اس کہانی کے ending آپ سناتے جائیے کہ کیا ہوا تھا اس کہانی میں سر ہنری اتنے زیادہ inspired ہو جاتے ہیں مسٹر مارپلز سے ان کی بدھی متہ دیکھ کر کہ وہ کہتے ہیں کہ اب پولیس میں کوئی بھی ایسا کیس آئے گا جو ہم لوگ solve نہیں کر پائیں گے تو ہم لوگ آپ سے اس کے بارے میں رائے ضرور لیں گے اور کئی کہانیاں ہیں آگے اگیتھا کرسٹی کی جس میں مسٹر مارپل نے اپنی بدھی متہ سے وہ سارے کیسز solve کیے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی تھی آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور جڑے رہیں میرے چینل سے سنتے رہیں ایسی انٹریسٹنگ کہانیاں تھانکس فور لسننگ بائی فور ناؤ